اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے about total relativistic energy سٹوڈنٹس لاس لیکچر میں ہم نے بات کی تھی relativistic kinetic energy کی تو آج ہم total relativistic energy کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے انٹرودکشن کے ساتھ یہاں سے ہم اس کا انٹرودکشن سٹارٹ کریں گے since the kinetic energy of an object is defined to be the work done on an object in accelerating for in accelerating it from rest to speed v is is ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کہ جو kinetic energy relativistic kinetic energy کی مرپا جو integral form ہوتی وہ کیا ہوتی ہمارے پاس سے اس سیز کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم نیوٹینین میکینکس کے اندر بھی پڑھ سکی ہیں ٹھیک ہے تو یہ equation ہوتی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہاں پہ کہا ہے ہمارے پاس using result for relativistic force relativistic force کے لیے اگر ہم جو ہم نے result یعنی کہ جو ہم نے relativistic force کی ہم نے equation calculate کی تھی last lecture میں اگر اس کو ہم یہاں پہ دیکھیں تو اس کی اس f کی جگہ پہ ہم کیا پٹ کر سکتے ہیں وہ relativistic force کی ہم نے value پٹ کر دی ہے ٹھیک ہے یہاں سے جو ہے وہ مزید تھوڑا سا ہم اس کو simplify کریں گے simplify سرہ سے کریں گے کہ یہ جو acceleration آرہا ہے اس کے جگہ پہ پٹ کر دینا ہے dv over dt ٹھیک ہے rate of change of velocity ٹھیک ہے سو یہاں پہ تھوڑا سا interchange کر دیں dx اور dv کو پس میں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ اب جہاں پہ دیکھیں یہ جو dx over dt یہ کس کے velocity کے برابر ہو گمہ پر ٹھیک ہے تو اس کی جگہ پہ کیا آگیا v آگیا ٹھیک ہے تو اب جو ہے وہ ہم اس کا derivative لے سکتے ہیں اب یہ اسی طرح ساتھ میں یہ جو gamma cube آپ کو نظر آرہا ہے اس کو جو ہے وہ اس form میں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے کہا دینے equation number one کا نام دے دینا ٹھیک ہے سو اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ کیا ہے by substituting one minus v square over c square is equal to اب substitution کرتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا calculation کو easy بنانے کے لیے اس کے سکر روٹ کے جو اندر والی term ہے نا یہ والی اس کو جو ہے وہ ہم کس کے equal let کر لیتے ہیں ہم اس کو میو کے equal let کر لیتے ہیں ٹھیک ہے so we get ہمیں کیا ملتا ہے ڈھی یہ ڈی جو will be equal to minus 2 v over c square ڈی وی ہمیں ملے گا ٹھیک ہے substitution ہم نے کل لی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہا دیتے question number b اب یہ sorry یہاں پہ یہ اس کو ہم نے اس کی میو کے equal let کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر اسی term کا جب وہ derivative لیا تو ہمیں جب ہم نے اسی equation کا جب ہم نے derivative لیا تو ہمیں یہ والی equation ملی جہاں سے جب ہم اس کو rerange کریں گے separation of variables لگائیں گے تو ہمیں یہ form ملے گی اس کو ہم کہا دیتے ہیں equation number 2 اب یہاں پہ ہم نے equation number a اور equation number b کو ہم نے equation number 1 کے اندر ہم نے put کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ان کی values کو put کرنا ہے کس کس کی value کو equation number a میں ہمیں یہ یہ جو scale root کے جو اندر والا factor ہے اس کی value کو put کرنا ہے اور اسی طرح vdv آپ کو اوپر نظر آرہا ہے m کے بعد والی vdv term ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے اس کی یہ value put کرنی ہے ٹھیک ہے سو ہم لکھیں گے یہاں پہ by using a and b in one تو ہمیں جب values کو replace کریں گے تو ہمارے پاس یہ والی form آجائے گی یہاں پہ minus mc square over 2 کو جو ہے common لے لینا ٹھیک ہے تو اندر ہمارے پاس یہ term رہ جائے گی ٹھیک ہے یہاں سے اس کا جب ہم derivative لیں گے تو ہمیں یہ form ملے گی ٹھیک ہے limit جو ہے اس کو simplify کر کے dimmer supply کر دینی ہے ٹھیک ہے تو limit supply کرنے ایک بات جب ہم اس کی simplify کریں گے تو ہمیں یہ equation ملے گی ٹھیک ہے تو یہاں سے جو ہے اگر ہم جہاں وہ اس کو یہ جو term مائنس ہے تو اس کے ساتھ جا کے پلس ہو جائے تو اس کو سیدھا کر کے لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں یہ والی equation مل گئی ٹھیک ہے اب یہ والی جو equation یہ کہا ہے مارکس رپرزنٹ کر دی یہ مارکس total total energy رپرزنٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ جو kinetik آجائے گی اور mc square کی جگہ پہ آجائے گا ریسٹ مائس energy آجائے گی ٹھیک ہے سو اس کو مکہ دیتے ہیں question number two یہ آگے مارکس question number two تو آگے یہاں پہ دیکھیں مارکس آئنسٹین identified the term gama mc square as a total energy of particle ٹھیک ہے آئنسٹین نے کیا یہ چیز identified کی یہاں پی یہ جو فیکٹر آرہ رہا لیمڈا mc square یہ جو کیا مار پاس اس کو مکیاتے ہیں total energy of a particle ٹھیک ہے which is the sum of the relative kinetic energy and a completely new form of energy جو کے مار پاس some kinetic energy or rest mass energy the rest mass energy mc square ٹھیک ہے the particles has rest mass energy just by virtue of having mass ٹھیک ہے سو اس کے باد یہ مار پاس چھوٹا سا پوئنٹ ہے it was introduced in his paper does the energy of a body depend upon its energy content ٹھیک ہے تو مار پاس آئنسٹین اپنا ایک جو paper اس نے اپنا introduce کروایا تھا جس کا نام تھا does the energy of a body depend upon its energy constant ٹھیک ہے وہ اس پبلش کروایا تھا اس کو introduce کروا تھا ٹھیک ہے so it is not necessary for relativistic kinetic energy to be conserved separately ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ریلیٹو انیٹک 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 بٹ لیکن there some یعنی ٹوٹل ریلیشن plays a vital role in explaining many nuclear phenomena and particle creation ٹھیک ہے سوڈنٹ تو یہ تھا ہمارا آج لیکچر تو اس میں ہم نے ڈسکس کیا total relativistic energy کو ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویالا ٹوپک اچھے سے کلیر ہو گیا ہو گا تو ملتے نیکس لیکچر میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اور اللہ حافظ